آج کے امپورٹنٹ اپ ڈیٹس میں ہم سب سے بار بات کرنے والے ہیں جامعہ کے ریزلٹ کی تو جامعہ نے ایک ریزلٹ ڈکلیر کیا وہ ریزلٹ ہے آپ کا پرائیویٹ بچوں کا جو کی کلاس ٹین کی پرائیویٹ بچے ہیں ان کا ریزلٹ ڈکلیر کر دیا گیا ہے اگر آپ نے یہ اگزام دیا ہے تو آن لائن جا کر کے آپ جامعہ کی ویب سائٹ پہ یہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک کا ہمارے ڈسکریپشن باکس میں بھی آپ کو مل جائے گا تو ڈسکریپشن دیکھنا نہ بھولا کریں ہر ایک ویڈیو کا ڈسکریپشن آپ ضرور چیک کریں جو بھی امپورٹنٹ لنکس ہیں آپ کو وہاں پہ ایولیبل کراتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹیلیگرام گروپ ہمارا جوائن نہیں کیا تو وہ بھی آپ جوائن کر لیں چونکہ سارے امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہم وہاں پہ شیئر کرتے ہیں یا تو نوٹفیکشن کی فارم میں یا ویڈیو کی فارم میں آپ کو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس مل جاتے ہیں اتر ویس آپ بعد میں ایک مہینہ بعد فون کرتے ہو سار ہمارا انٹرنس اگزام کب ہے ابھی تک بھی بچے 11 کے انٹرنس اگزامنیشن جس کو ہوئے پچاس دن ہو گئے اس کے لئے فون کرتے ہیں یا میسیج کرتے ہیں سار انٹرنس کی ڈیٹ نہیں آئی بہت سار بچے فون کرتے ہیں سار اے میں کے فارم کب نکلیں گے مطلعہ فارم آئے بھی ایک مہینہ ہو گیا دیٹ ختم ہوئے بھی ایک مہینہ ہو گیا تو وہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو آپ میس کر دیتے ہیں وہ میسنگ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ٹیلیگرام گروپ جوائن کر کے رہیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس دن کی میسنگ ہونے کی چانسز بلکل نہیں ہوں گے دوسری امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ کی جینیو سے جینیو نے اپنے فارم بھرنے کی لازٹ دیٹ 27 اگست سے بڑھا کر کے 31 اگست کر دی ہے تو انٹی کا وہ نوٹیفکیشن میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے وہ نوٹیفکیشن یہاں پہ کلیرلی منشن ہے کہ آپ کی ڈیٹ جی نیو فارم ریسٹریشن کی اب 31 آٹھ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے 27 تاریخ تھی بڑھ آپ 31 تاریخ کو 5 بے تک شام کو 5 بے تک یاد رکھے گا آن لائن اپلیکشن آپ فیل کر سکتے ہیں شام کو 5 بے تک اور آن لائن پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں 1150 تک رات کے 11 بجھ کر 50 منٹ تک 31 تاریخ کوئی اور اگر آپ کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو کریکشن کے لیے ایک نو سے تین نو تک ونڈو کھولی رہی گی فرس سپٹیمبر تو تھارڈ سپٹیمبر تو یہ تین امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں جی انیوز ایلیٹڈ اگر آپ نے ابھی تک فارم نہیں بھرائے تو آپ سمجھ دیجئے لازٹ 2 دیز بچے ہیں اب آپ یہ فارمٹیز کمپلیٹ کر لیجئے فٹا فٹ لازٹ دیت تو ویسے بھی بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے کیونکہ اکثر سائٹ میں پرابلم ہوتی ہے موسٹلی اور اب بات کرتے ہیں ڈیلی ایونسٹری کے انٹرنس اگزامنیشن کے شیڈیول کی تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ڈو ایٹ 2021 دیا ہوا ہے اور یہ پورا شیڈیول آپ کا یہاں پہ مینشن ہے 820 سے 1020 تک کچھ بچوں کے اگزام ہونے ہیں ساڑھے بار سے ساڑھے دو یعنی کہ ڈائے بی تک اس کے بعد پانچ سے ساتھ بی تک تیسری شفٹ میں اگزام ہونے ہیں اور کن کن کے اگزام ہونے ہیں یہاں پہ مینشن ہے یہ ایم ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس دن کمپویٹر سائنس ایم ایم ایڈ ایسے کر کے آپ اپنا سبجیکٹ اور اپنا کورس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیٹ یہاں پہ مینشن ہے 26 سیدنبر سے یہ سٹارٹ ہے اب چلتے ہیں اگلے پیچ پہ 27 سیدنبر کا شیڈیول دیکھئے ماننگ کی شفٹ میں یہ بچے ہیں اس کے بعد سیکنڈ شفٹ میں یہ اور شام والے شفٹ میں یہ بچے جن کے سبجیکٹ اور کورس یہاں پہ مینشن ہے اس کا 28 ساری کابی آپ دیکھئے سوسل ورک ایم ایم ایف پہلی شفٹ میں اس کے بعد ایم اے بودیس سٹیڈیز کا دوسری شفٹ میں اور ایسی ایم ان لائف لانگ لرننگ ان ایکسٹینشن کے تھرڈ شفٹ میں پھر ایم فیل پی ایس ڈی سوسل ورک میں یہاں پہ پہلی شفٹ میں اگزام ہونا ہے دوسری شفٹ میں ایم فیل پی ایس ڈی ان جیوگرافی کا ہونا ہے اور ایسی باقی بھی دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس پیچ پہ انتیس تاریخ کا آپ کا شیڈیول کچھ اس طرح سے ہے ایل ایل بی کا اگزام یہاں پہ ہے پہلی شفٹ میں اس کے بعد بی پی ایڈ کا دوسری شفٹ میں اور بی ایڈ کا جو ہے وہ تیسری شفٹ میں بہت ہی امپرڈنڈ ڈیٹ ہے یہ تین سب سے زیادہ ڈیمانڈ والے کورس یہاں پہ منشن ہیں تیس تاریخ کی بات کریے تو یہ دیکھئے یہ سارے کورسز تیس تاریخ کو منشن ہے ایم فیل پی ایڈ دین لائبری انفرمیشن سائنس کی نیوی انٹرنس اگزامنیشن دوسری شفٹ میں ہوگا اور یہاں پہ ایم ای جوگرافی کا شیڈیول بھی دوسری شفٹ میں ہے اور یہ شیڈیول ہے آپ کا فرسٹ آف اکٹوبر کا ایم ای ایکنومکس پہلی شفٹ میں ایم ای ایس ای ان اسٹیڈیز دوسری شفٹ میں اور ایم فیل پی ایڈ دین ہسپینک سٹیڈیز یہ جو ہے اب کا تیس سی شفٹ میں شام کو پانس سے ساتھ بے تک شیڈیول ہے اور اب ایک بڑی خبر یونسٹریز کے اوپننگ کو لے کر کے تاکہ کلاسز فیزیکلی ہیڈ کیا سکیں ہولڈ کیا سکیں تو یہاں پہ یہ چرچے چلے لیے کیونکہ دیلی میں اسکولز کھونے کی بات ہوئی تھی ڈیلی کے ڈیپٹی چیپ منسٹر اور انجیوگیشن منسٹر 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 منیش شودیا نے ابھی ریسینٹلی ایک بیان دیا تھا کہ اسکول فرسٹ آف سفٹمبر سے کھولے جا سکتے ہیں تو اب یہ چرچہ بہت زیادہ آگئی ہے بچوں کے بیچ میں اور بچے لگتار کمنٹ کر رہے ہیں اس بات کو لے کر کے کہ آخر جامعہ اور ایمیو اور ڈیو وغیرہ میں کلاسز فیزیکلی سٹارٹ کپ سے ہوں گی تو اس بات کی بہت کام ہے حالانکہ ڈیو نے ریسینٹلی ابھی ایک نوٹیفیسن جاری کیا تھا جس پہ بہت سارے ٹیچرز نے آجتایا کہ فیزیکل کلاسز سائنس سسٹین کے لیے ابھی اوپن نہیں کی جا سکتی ہیں حالانکہ یہ بات تیہ ہے کہ کورونا کی گیسز کافی گھٹ چکے ہیں بٹ کئی جگہ سے اس طرح کی خبرے پر آ رہی ہیں کہ کورونا کی جو تھرڈ لہرہ وہ بہت تیہی سے بڑھ رہی ہے تو ابھی سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جامعہ ایمیو ایڈمیسٹیشن اس بات کا رسکتہ ہی نہیں لے گا کہ بہار سے بچے آئیں وہ ہسٹلز میں رہیں اور ان میں سے اگر ایک دو بچہ بھی بیمار پڑ گیا تو اس کے لیے بہت بڑا سر درد بن جائے گا جنرسٹی کو بہت زیادہ کرسائز کریں گے لوگ تو اس لیے یہ لوگ کلاسز کسی دنگ سے کرانے کی تیاری میں نہیں ہیں بلکل بھی اس موڈ میں نہیں لگتے کہ ابھی کلاسز فیجیکلی کرائیں گے آن لائن کلاسز ہی ابھی آپ کی رہیں گی اس بات کے کے لیے آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں کہ فیجیکلی کلاسز ہوں گی بہت سارے بچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر ہمیں ہسٹل ملے گا نہیں ملے گا تو ابھی کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا چونکہ اس بار کلاسز ابھی دو چار مہینے ہونی لگتا نہیں کہ فیجیکل ہو پائیں گے آپ کو ڈسٹنس موڈ میں ہی پڑھنا ہوگا آپ کو آن لائن موڈ میں ہی پڑھنا ہوگا تو اس بات کے لیے آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں اب بات کرتے ہیں جامعہ انٹرنس اگزامنیشن کے ریزرٹ کو لے کر کے بہت بڑی تعداد چلے تقریبا جامعہ اسکول کے انٹرنس کے ہوئے بھی گیارہ تاریک کو جامعہ انٹرنس اگزامنیشن گیارہ جولائی کو ہوا تھا کلاس لیونت کے سائنس کے لیے تو تقریبا پچاس جن تو ریڈی ہوئی چکے ہیں تقریبا دو مہینے آپ کہہ سکتے ہیں اب تک ریزرٹ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے جائر سی بات ہے بچوں کا پریشان ہونا بھی یہاں جائز ہے اور جامعہ نے جو اپنا شیڈیول تھا دیگے کلاسز کا ٹائم ٹیبل وہ جاری کر دیا تھا تقریبا اٹھائیس جولائی دو جار اکیس کوئی تو اس ٹائم ٹیبل نے اور زیادہ بچوں کی مشکلیں بڑھا دیں ٹائم ٹیبل آ گیا لیکن ابھی تک کوئی بھی ریزرٹ ڈکلیئر جائے میں نے نہیں کیا چلی دیکھ لیتے ہیں اس ٹائم ٹیبل میں کیا دیا ہوا ہے ایک دو ٹائم ٹیبل سپرینڈ کر دیں گے آخری ہاں بھی کہا کیا گیا ابھی تک کوئی ریزرٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے آپ کا اور آپ خودہ سا اور ویٹ کریں کم سے ایک ہفتے کا تب جا کر آپ کے ریزرٹ ڈکلیئر ہونا شروع ہوں گے ایسی امید ہے کہ اب سپٹمبر فرسٹ ویگ میں ہی آپ کے ریزرٹ آئیں گے پہلے جامیان کہہ رہا تھا کہ ہم اگسترین تک دے دیں گے ابھی تک کوئی ریزرٹ نہیں آیا اور اگسترین صرف اب ایک دن بچا آپ کہہ سکتے ہیں کل بھی شٹی ہے اور ڈے آفٹر ٹومارو ہی ایک دن بچایا ڈیورزے اگستر کا تو اتنا ڈیلیئر چل رہا ہے اینیوی آپ پریشان نہ ہو جیسی ریزرٹ آئے گا ہم فٹ سے آپ کو انفارم کر دیں گے آپ کوشش کریے کہ ٹیلیگرام چینل کو ہمارے جوائن کر لیں تاکہ فٹ سے آپ کو کوئی بھی نوٹیفیکشن جو ایشو ہو آپ کو مل جائے ہم چیدیں یہاں تو نوٹیفیکشن مہا پہ لگا دیں گے یا پھر آپ کو ویڈیو بنا کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری دے جائیں گے thank you for watching once more